بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تخم ملنگا یعنی چیا سیٹس، انٹی آکسیڈنٹس، منرز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان میں فیٹی ایسٹس پائی جاتے ہیں تخم ملنگا کو آنتوں کی صحت میں بہتری لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر تخم ملنگا کو صبح ناشتے میں استعمال کیا جائے تو سارا دن تھکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کے استعمال سے جسم کو انرجی ملتی ہے نہار مو سادہ پانی کے بجائے تخم ملنگا ملنگا آپ کے لیے بہترین ہے اس میں پروٹینز وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں اگر آپ کو گوشت زیادہ نہیں پسند تو آپ ان سیٹس کو استعمال کریں اس کے استعمال سے وزن میں کمی آتی ہے ساتھ ہی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے کپس سے نجات کے لیے ایسی غزائیں یوز کی جاتی ہیں جو فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں تخم ملنگا فائبر سے بھرپور ہے اس لیے کپس کا بہترین علاج سمجھا جاتا ہے موسم گرمہ کے دوران اکثر لوگ ہیٹ ویف کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے گرمیوں کے دوران استعمال ہونے والے کسی بھی مشروب میں تخم ملنگا کو شامل کر کے استعمال کریں جسم میں پانی کی کمی بھی واقعہ نہیں ہوگی اور جسمانی درجہ حرارت بھی معتدل رہے گا اس کا استعمال آپ کے امیر سسٹم کو بہتر بناتا ہے وزن میں اگر کمی چاہتے ہیں تو آپ صرف اس کو پانی میں ڈال کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر اس میں آپ ون سپون شہد اور لیمون کا رس ڈال کر ہر روز صبح استعمال کریں اس سے آپ کے وزن میں کمی ہوگی تخم ملنگا کو نہ صرف پانی یا شربت میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو دودھ دہی فروٹ یا ملک شیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تخم ملنگا ہماری جلد کو جوان رکھتا ہے اس سے بڑھاپے کے اثار دیر سے نمودار ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی آکسیجنس کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے حازمے کو درست رکھتا ہے اور میدے کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے ہمارے لئے بہت زیادہ